السلام علیکم نظیم پروگرام آپ کی آواز میں آج ملک عزت صاحب ہیں جرمی سے ہمارے ساتھ توفرن بھاگ میں رہتی ہیں جناب جی ملک صاحب کیا کہنا آج جی ملک صاحب سلام علیکم آپ کو جیسے کہ چاہے دوستوں کا پتہ چلا ہے کی نہیں چلا یہ گوگیات میں ایک ہماری مسجد ہے اور یہ بہت پرانی ہے تقریباً یہ سو سال پرانی ہے مسجد ٹھیک ہے اور مسجد کو جو تھا وہ نائنٹی سکسٹی میں جو ہے وہ نہیں بنائی گئی تھی ٹھیک ہے اور جانی بات ہے مراب اور مسجد منارے سب کچھ ہماری مسجد کے تھے تو آج جو ہے وہ بڑے عقصے سے جو ہیں جو مولوی ادراہات وہ تنگ کر رہے تھے تو آج ڈی سی جو ہے اس کی سربراہی میں بقیادہ طور پر وہ آئی ہیں اور انہوں نے ایک مسجد کے بالکل سامنے یہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے یہ قادیانی جماعت کی عبادت گاہ ہے اندازہ کریں کہ ان کو ہماری مسجدوں سے بھی ڈال لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر لکھ کے لگا دیا ہے حالانکہ وہ مسجد کا دروازہ اندر کی طرف ہے کوئی اس کی طرف جاہ بھی نہیں سکتا گیٹ بقیادہ پائیٹ لگا ہوگا اس کے اندر جتنے بھی گھار ہیں وہ سب جماعتیں ہمارے احمدیوں کے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بے جان چیزوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے جو حرام کی بات ہے کہ ان کو ایمان کو اتنا خطرہ ہو گیا ہے نہیں تو یہ کب سے سلسلہ چل رہا ہے وہاں یہ تقریبا نا دولار کھارا سے جس وقت سے یہ مولوی یہ ریزوی یا کمپنی نے پاکستان میں انتشار پھلایا ہے اور جس وقت سے اس نے گورنمنٹ پاکستان پر چلائی شروع کی ہے اس وقت سے یہ آپ کو پتہ ہے مختلف جگہوں پر تان کرتے رہے ہیں اور ان میں ذائی بات ہے کہ کوئی ہاتھ بھی شامل ہے تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور گورنمنٹ کی بغیادہ طور پر موجودگی میں یہ کام ہوئے ہیں حرام جی یہ ہے کہ جو ہمارے جماعت ہے وہ ریجسٹر جو نام ہمارے ہیں وہ پاکستان میں بھی ماتے اندیا کے نام سے ریجسٹر ہے نہیں اور یہ کادیانی ہے اور یہ اس قسم کے لفظ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے یہ کادیانی لکھتے کیوں ہوئے یہ بھی ہمارے دیکھنے کے لئے کو بتائیے کیا وجہ ہے یہ اسم میں ان کو اندر سے ہسے تکلیف اور وہ اٹھتے ہیں اندر سے کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دوپیر کو بھی ایک پروگرام بارا ہو گیا تھا اس میں بتایا تھا کہ ان کو خوشی ہوتی ہے ہے کسی کو تقیق دیکھیں تو یہ بارا اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے کادیانی تو جو کادیان میں سخ رہتے ہیں وہ بھی کادیانی ہیں جو از کادیان میں انڈیا میں جو ہندو رہتے ہیں وہ بھی کادیانی ہیں جو احمدیاں وہ بھی کادیانی ہیں کادیانی تو یہ اپنا حسد اور اس بوس کی وع Jess روے کرتے ہیں کادیان تو ایک آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ بہت ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور والامیا نے اس کو بڑی ترقیق ہے اجا وہ شہر کا نام قادیان ہیں اس وجہ سے یہ قادیانی کہتے ہیں اس وجہ سے یہ قادیانی پر یہ اصل میں حسن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہمارا نارمہ تو ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ یہ مسجد آپ نے بتایا کہ سو سال سے ہے تو پہلے آپ ٹھیک لوگ رہتے تھے وہاں میں ہمیں تو اس وقت اس سے پہلے تو کوئی پریشانی کسی قسم کی نہیں کوئی مذہبی منافرت نہیں کوئی کچھ نہیں جو احمدی ہیں وہ دوسرے لوگ وہ آپ سے ملتے جوتے تھے بھی جا کے قبروں کے اوپر سے انہوں نے قطبے جو ہیں وہ انہوں نے تھوڑے ہیں بقیدہ طور پر گرینڈر چلائے ہیں اور جس پر جگہ پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا انہوں کو بقیدہ طور پر انہوں نے اس کے اوپر پیٹ مارا ہے اور انہوں نے قطبوں کو تھوڑے پر مارے ہیں اور وہ بقیدہ طور پر آپ اس کو نہیں تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہاں پولیس ہو گیا نہیں مدد کرتی کسی قسم کی سر یہ پولیس کی نگرانی کیوں ہے قبرستان والا پولیس کی نگرانی وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے امن دیکھنا ہے کہ امن کیسے باہل ہوگا آپ اندازہ کریں کہ یہ امن باہل کرنے کا ایک نئی نسخہ پاکستان میں ایجاد ہوگا ہے مجھے تو انسیہ آئی ہے مجھے تو انسیہ آئی کہ تھوڑے بارے جاتے قبروں پر اور امن قائم کیا جاتا ہے دعویٰ امن قائم کرنے کا ہے مگر نظری یہ افسوسناک واقعات ہیں اگر کوئی وفات پا جائے تو اچھا یہ ہمارے ملک کی بات قسمت زندہ کی قدر نہیں کرتے فوت ہو جائے اس کی عزت نہیں کرتے کیا وجہ ملک صاحب ایسے یہ اس کی وجہ وہ ایک ہی ہے نا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اسلام سے بہت دور جا چکی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر محبت کی تعلیم دی تھی انہوں نے بقیادہ طور پر جو بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کورا پہنکی تھی جب وہ بیمار ہوئی ہے تو اس کی دوائی میں رسول اللہ اور اس کا مکمل جب تک وہ شفان اس کو نہیں ملی اس وقت تک ان کی تمام ڈائی کرتے رہے ہیں اور بقیادہ طور پر خدمت کرتے رہے ہیں اس بڑیہ کا کیا کہتے ہیں سمان اٹھا کے بھی ایک ہی گئے تھے ایک سوال ہے ملک صاحب پہلے جس طرح آپ بتا رہے کہ سو سال پلانی مسجد ہے یہ تو آپ لوگ کٹھے پہلے رہتے تھے آپ اسے بھی ملتے جلتے تھے یہ اس جگہ پہ مسجد موجود ہے کہ اس جگہ پہ پہلے ہماری ایک کنہ ہوتا تھا یہ ہماری آوان فیملی کی جگہ ہے تو اس جگہ سے سب اہم لی اور غیر از جماعت جو بہت پیارے اور بڑے اچھے دوست ہیں اہل سنت وال جماعت سب لوگ ادھر آ کے وہ پانی بڑھتے تھے بڑا کھنٹا اور بڑا مزیدہ اور بہت میٹھا پانی ہوتا تھا اور آج بھی وہ یعنی کہ اسی جگہ پہ ہمارا نلکہ ہوتا ہے بڑا میٹھا اور بڑا شاندار پانی اور وہ سب لوگ ہمارے گاؤں کے اس جگہ پہ بخوش ہی آتے تھے پانی بلتے تھے ہماری ویڈیتی ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھانا گپیں لگانی ہوتا پینا اور وہ کیا کہتے ہیں بڑا شاندار اور بڑا پیارا محول تھا آج یہ بتائیے کہ جب وہ بڑا پیارا محول تھا تو زندگی بھی اچھی گزر رہی تھی جب سے یہ نفرت پھلائی گئی اس وقت سے خود بھی پریشان ہے دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں معاملہ پھر مبارک صاحب وہی آ رہا ہے کہ اصل میں اسلام سے یہ لوگ بہت دور جا چکے ہیں انپڑ قسم کے لوگ اس جگہ پہ ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس جگہ پہ ایک جو ہے اس کا نام ہے یاکو ٹھیک ہے اس کو بچپن میں لوگ ابو ڈھوش کمانڈر کے نام سے پکارتے تھے اس کو مزاک اڑاتے تھے وہ آرمی میں تھا ادھر سے آ کے وہ خسروں کے اوپر پیسے بھی رہا لٹاتا تھا پھینکتا تھا ناچتا تھا جی بجی بجی اس کے کام تھے ڈول لے کے ناچنا یعنی کہ پیسے پھینکنا یعنی کہ یاس قسم کا اور اس وقت وہ پورا زلہ سربودہ کا جو ہے وہ تحریک لبیک کا جو ہے وہ کہہ کرتے ہیں کہ سربراہ ہے اس وقت پورا زلہ سربودہ اور وہ اسی ہی کار رہا ہے کیونکہ اس نے الیکشن میں کھڑے ہونے ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے سب ڈرانے کا نہیں پھر الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے یہ کسی کی مسجد یا کسی کی قبر کو تکلیف دینا ضروری ہے اصل میں بات وہی آ رہی ہے کہ اب دیکھیں آپ یہ سوال سید سفر آپ نے کر دی اب آپ کے بھی انسی آ رہی ہے آپ نے وہ انٹریویو نہیں یہ پرسوں حالا آپ کو جوید اطلاع کی بات آپ بھول گیا ہے انہوں نے اکتا جاتے میں نے جان بھول کہ یہ سوال کی ہے آپ کو کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ وہاں پہ مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشی کرتے ہیں لوگ اور بڑا ان کو مزہ آتا ہے اور بڑی ان کی بلے بلے ہوتی ہے مگر یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجاز نہیں دیتا کہ آپ کسی کی مسجد کو کسی کی عبادتگاہ کو کسی کی قبر کو کسی کی زندہ کو کسی کے مردہ کو تکلیف دیں مگر یہ افسوسناک واقعات ناظرین پاکستان سے ملتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان امن کیون سکون کیا وجہ ہے جی ملک صاحب کیا کہیں گا میں یہ ایک آپ اندازہ کریں اس بات کو بڑے غور سے سننے والی بات ہے مسجد کا دروازہ ہماری گھنی کے اندر ہے اس گلی کے اندر ایم ڈی او کا گھار اور کوئی بھی ایسا وہ یہ پانہ لگاتے ہیں کہ نہیں مسلمان غلطی سے مسجد کے اندر نہ چلا جائے ہوئے ہوئے بقیدہ طور پر گیٹ کو تالہ ہوتا ہے مکمل گیٹ بند ہوتا ہے اور ہمارے دوسرا بھی رستہ جیدر سے لوگ آجا چل جاتے ہیں مسجد کے اس وقت یہ دروازہ کھلتا ہے جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور اندازہ کریں کہ آپ جس وقت ان سے یہ کہا کے آپ باہر بھوڑ کیوں میں تلگا رہے ہیں کہتے ہیں یہ سرکاری جگہ ہے ہم ادھر جو مرضی آپ کی مسجد اوپر تو نہیں لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ بن رہا ہے میں وہ انسرہ تھا دوستوں سے کہ ہم بھی ہمارا گھر ان کے سامنے ہم اپنے گھر کی اوپر لکھ کے لگا دیتی ہیں کہ سامنے والا گھر کوبو ڈوش کمانڈر کا ہے ملک یعقوب کا نہیں ہے ہم بھی تو پھر لگا سکتے ہیں دیکھیں مستہ ہی ہماری یہ تعلیم نہیں ہے ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں ہم پیار محبت چاہتے ہیں ہم اس قسم کے لوگ ہیں ہی نہیں اور یہ ہماری تعلیم بھی نہیں ہے ملک صاحب یہ بتائیے کہ انصاب سے کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ آپ کون سی تعلیم پر شارنے ہیں اسلام تو اس چیز کی جادہ نہیں دیتا ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ اب ان کا نام تو میدر نہیں لگا وہ خود ان سے بہت تانگ ہیں اچھا وہ ان سے بہت ہی تانگ ہیں مذہر ساری اچھے لوگ تانگ ہیں ان سے ہاں جی ہمارے گاؤں کے غیر از جماعت دوست اہل سنت وال جماعت سے ان کا تعلق ہے وحبی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں خدا گوایا ہے وہ ان سے بہت ہی تانگ ہیں بہت ہی زیادہ تانگ ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ مجھے دوستوں نے بتایا اس بچارے کی والدہ بیمار تھی اور رات کو تقریبا دو بجے کے قریب یہ جو ہے ادھر قرآن کریم لگا لیتا ہے انچا انچا بات ترزمہ رات کو جی سوکر دو بے آپ انچا قرآن کریم لگا دی فل سپیکر اس نے رکھیوں گا بڑے بڑے اور ان بچانوں نے ریسٹ کیسے کرنی ہے وہ کہہ رہا تھا یا میری ماں بیمار تھی اس کے دوائی دیتیں کہ یہ ریسٹ کر لے رات کو سونے کے لیے تو اس نے اتنا انچا قرآن کریم لگا ہوا تھا کہ ہم پوری آپ سے بہت شکریہ ملک صاحب ٹائم ختم ہو گیا پھر بھی پروگرام آپ سے چلتے دیں گے اپنا خیال رکھیں ناظرین یہ میں بتا دوں کہ قرآن میں جید بہت پیاری کتاب ہے اور یہ حدیعت کے لیے اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو تکریف نہ دو کسی کا حق نہ مارو اور میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی آس پاس اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں بجائے اسے پریشان کریں سبسکرائب کریں مارے چینل کو جڑے دیں مارے ساتھ اور بھی پروگرام دیکھنے کے لیے